موسیقی 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 کو پیسہ ملا ہمارے جو کشمیل کا جو چہرہ ہے جس کو دیکھنے کیلئے دنیا آتے ہیں ڈال لیک ابھی واقعی میں ڈال لیک سفائے ہو رہے کی نہیں ہو رہے اس سے پہلے کا ایک دور تھا ڈال لیک سفائے کے نام سے دیش کے خزانے لڑ رہے تھے جب وہ کشمیل کے عوام گریب کے پیسے کو لڑ بار کر رہے تھے لیکن ڈال لیک کا سفائے نہیں ہو رہے آج ڈال لیک کے سفائے سے لیکے یہاں کے حل ایک علاقے میں ترقیق پہنچ رہا ہے مورجہ ہوتا ہے سب مورجے ہمارے چھے مورجے ہیں بی جے بی میں ان سب مورجوں کے برگر روم کی میٹنگ آیا ہے اور کیوں ہے وہ آپ کو ہمارے ان پی صاحب بولیں گے کہ میں سب سے پہلے آپ میڈیا والوں کو بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے مدیم سے مجھے ایک بار فیل سے کشمیر کے اور جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ رو بر روح ہونے کا موقع مل رہا ہے مانیہ پردان منتری شریع نرندر موڈی جی نے سرکار سنبھالے دیش کے اور آج نو سال پورا ہونے پر اس نو سال میں پردان منتری موڈی جی کے دورہ جتنے بھی بے مثال کام کیے ہیں چاہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہو یا چھوٹے چھوٹے سکیم سو یا عوام گریب کے لیے گریب کلیان یوشنا چاہے سلینڈر دینے میں ہو رشن میں ہو یا ہیلتھ سکیم میں ہو گورڈن کارڈ ایسے بہت سارے ہزاروں سکیم کے تروجو ہے ہمارے لاکھوں کروڑوں عوام کو جو بینیفیٹ پہنچایا اس کا ایک بار پھر سے لوگوں میں یاد دلانا اور لوگوں سے ہمیں جو ہے سپورٹ حاصل کرنا اور آنے والے جمع کشمیر کے بوشیہ اس سے بھی بہت بڑیا بنانے کے لیے آنے والے الیکشن میں جمع کشمیر کے لوگ جو ہے موڈی جی کے ساتھ بارٹیا جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے یہ بات سنشجد کرنے کے لیے پارٹی کے عدیش مانتے ہوئے آج ہم یہاں کشمیر میں آکے جو جن مہا سمپرک ابیان جو ایک پہل جو چل رہا ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے میں یہاں پہنچایا تو لڈاک کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں لوگ سبا میں تھوڑا سا بتا دیجئے گا آپ گومتے بھی ہیں تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نو سال جو ہیں بیمس سال اور لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں تاکہ اپنے ورکرو جو ہیں گرگر یہ بات لے جائیں کہ کون کون سی سکیم موڈی صاحب نے دے دی ہیں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا آپ لوگ سبا کے انتخابات اگلی سال ہونے جا رہے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں آپ کیونکہ آپ گومتے ہیں لڈاک اور پھر پورے ملک اور بیرونی ملک میں بھی آپ جاتے ہیں تو تھوڑا سا بتا دیجئے گا آج کل اگر الیکشنز اب ہوں گے دوہزار چوبیس میں کیونکہ ہم پنچائیت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے دیکھیں ابھی خاص کر موڈی جی کو لے کے کیول بھارت دیش میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں موڈی جی کو چاہنے والے ہزاروں کروڑوں کے لوگ ہیں جمع کشمیر میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے موڈی جی کو دوبارہ دیش کے پردان منتری جی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کا بہت بڑا کارن ہے کیونکہ اگر ہم کشمیر کے درستری سے سوچے ایک دور تھا جمع کشمیر میں اتموات اگروات ملٹنسی جن کے چلتے یو پی اے کے سرکار کے دوران پیلیس ہزار لوگوں جو لوگ یہاں کے بشند یہاں کے رہنے والے لوگوں کو جو ہے اپنے جان کے بلیدان دینے پڑے ایسا کیوں ہوا آج پردان منتری موڈی جی آنے کے بعد یہاں سے اتموات ختم کرنا گروات ختم کرنا اور یہاں ایک سٹیبل ایک دیش چلے اور لوگوں کو بینیفٹ ملے تعلیم میں سواست میں الگ الگ چیزوں میں خاص کر جو بورڈر علاقے میں اگر ہم دیکھیں جہاں سڑک نہیں تھے وہاں آج سڑک پہنچا رہا ہے جہاں ٹیلی کامیونکیشن نہیں تھے وہاں فور جیس الگ الگ سیچوریشن سکیم سے پہنچا رہا ہے جن گریب عوام کو گھر نہیں ہے ایسے کشمیر میں دھو لگ گریبوں کو پردان منتری موڈی جی نے گھر بنا کے دینے کا کام کیا جن لوگوں کو چولا پھونک پھونک کے دعا کے قارن سے ان کے صحت خراب ہوتے ہیں ان لوگوں کو فری میں موفت میں سیلنڈر دینے کا کام پردان منتری موڈی جی نے کیا ایسے انگینات شوچالیا بنانا ہو یا بلپ دینا ہو ایسے بہت سارے سکیم جو ہے یہاں جو سیو کا جو ادبان ہوتے ہیں بہت یہاں سے دیش دنیا کے لیے ایکسپورٹ ہوتے ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے جو موڈرن زمانے کی حساب سے جو پروسیسنگ یونٹ لگانا ہو ایسے بہت سارے سکیم پہ جو ہے موڈی جی نے کشمیر میں بھی کام کیا ہے اور پردان منتری جو کسان سمن ندی کے مدیم سے ہر سال چھے آزار روپیہ کا سکیم جو ہے یہاں کے گریب عوام کو دیا تو یہ سارا دیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کو یہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یدی اس زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو موڈی جی کو نہیں چھوڑنا ہے یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ لوگوں کو یاد دلانے ہیں باقی لوگ جانتے ہیں ہم لوگوں کو بتانے کے ضرورت نہیں ہے لوگوں کو کھلی یاد دلانے کے ضرورت ہے تو یہ پارٹی کے جو اس پروگرام کے مدیم سے ہم لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں جاتے جاتے وادی کشمیر میں آپ ہیں تو وادی کشمیر کے لوگوں کے لیے جمیانگ جی کی کیا مسیج رہے گی دیکھئے ابھی علاقے میں وہ اوقات نہیں رکھتا ہوں کہ لوگوں کو نصیحت دے لیکن میں یہ سجاف سجیشن ضرور دینا چاہوں گا کہ ہمیں کمپریٹیب لی دیکھنا چاہیے پہلے نیشنل کانفرنس نے کیا دیا پی ڈی پی نے کیا دیا کانگریس نے کیا دیا جمہو کشمیر کے ابھی موڈی جی آنے کے بعد درہ تین سو ساتھ تر ہٹنے کے بعد یہاں سیکیوریٹی کے مدیم سے ہو یہاں ویل فیر سکیم ہو یہاں ڈیولپمنٹ ہو دو تین چار چیز آپ مثال دیکھ سکتے ہیں ابھی میں یہاں سے اپنے سپیچ میں ذکر کر رہا تھا ڈال لے کا صفائی دیکھئے میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا پہلے کا ڈال لے کا صفائی کے نام سے جو بجٹ جاتا تھا وہ دیش کے خزانہ اور جمہو کشمیر کے خزانہ میں لوٹ مار ہو رہا تھا لیکن حقیقت میں ڈال لے کا صفائی نہیں ہو رہا تھا آج آپ ڈال لے کا صفائی دیکھئے واقعی ڈال لے کا صفائی ہو رہا ہے وہی جو ہے ایکزمپل ہے اسی طرح یہاں پہ سپورٹ سٹیڈیم دن رات بارہ مینہ چوبیس گھنٹہ چلتے ہیں اسی طرح کالیجز سکول ایڈمنیسٹریشن آفیسز بہت جو ہے اچھی طرح سے چالتے ہیں جہاں پہ اس کا جو پتھر باز کے قارن سے بند نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے زندگی ڈسٹرپ نہیں ہوتے ہیں یہاں کے عوام خاص کر یہاں کے جو یوت آگے بڑھنا چاہتے ہیں لوگوں کو شکشہ ملانا چاہتے ہیں لوگوں کو روزی روٹی چاہیے نوگری چاہیے وہ سارا دینے کا کام پردان منطری موڈی جی کر رہا ہے اس لیے میں لوگوں کو سجیشن دینا چاہوں گا جو لوگ کیا کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں اس پہ نہ جائے بھارتی جنتہ پارٹی کر کیا رہا ہے لوگوں کی خدمت وہ دیکھ کے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ پورے کشمیر کے عوام کو کھڑا ہونا چاہیے یہ میں ریکویسٹ کر کے جانا چاہیے بہت بہت شکریہ سبی